اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں آج بہت ہی خاص ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم بھائیوں حضرت امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحب زادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو واضو نصیحت کر رہے تھے اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے اتنے میں ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت شادی سے پہلے پہلے میں بہت بڑا امیر تھا میرے پاس پیسہ تھا دولت تھی جائدات تھی میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا غریبوں کی مدد کرتا تھا میں دینے والوں میں سے تھا لینے والوں میں سے نہیں تھا میرے پاس اتنا پیسہ تھا اتنی دولت تھی جائدات تھی میرے اوپر اللہ کا کرم تھا خاص خاص کرم تھا کہ میں دینے والوں میں سے تھا لینے والوں میں سے نہیں تھا لیکن جب سے میں نے شادی کی ہے جب سے ایک عورت دلہن بن کر میرے گھر میں آئی ہے ایک عورت بیوی بن کر میرے نکاح میں آئی میرے گھر میں اسی دن سے میں خسارے میں جا رہا ہوں میں نے کافی غور کیا جب سے وہ عورت دلہن بن کر میرے گھر میں آئی ہے اسی دن سے میں خسارے میں جا رہا ہوں دن بہ دن نقصان کی طرف جا رہا ہوں مجھے اتنا خسارہ ہوا اتنا نقصان ہوا ہے کہ آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے میں اتنا ضرورت مند ہو گیا ہوں کہ میں لینے والے میں سے ہوں دینے والوں میں سے نہیں ہوں ایک وقت تھا کہ میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا دینے والوں میں سے تھا آج لینے والوں میں سے بن بیٹھا ہوں وجہ صرف وہی عورت بنی اب بتائیے کہ میں کیا کروں غربت کی لکیر میں مفلسی کی دلدل میں پھس گیا ہوں اتنا خطرناک پھسا ہوں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا حضرت اس کا کوئی حل بتائیں مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے کندے پہ ہاتھ رکھا فرمانے لگے اے اللہ کے بندے جس عورت میں یہ پانچ عادتیں پائی جاتی ہیں اس عورت کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے جس عورت کے اندر یہ پانچ عادتیں پائی جاتی ہیں جو ابھی میں بتانے والا ہوں ایسی عورت کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق گہری دوستی ہوتی ہے جہاں جہاں یہ عورت جاتی ہے غربت بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے ایسی عورت بڑے بڑے امیروں کو بھکاری بنا دیتی ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتی ہے جس جس کے گھر میں جاتی ہے وہ گھر غربت کی دلدل میں پھس جاتا ہے جس گھر میں ایسی عورت جاتی ہے تنگی اور پریشانیاں آن گھیرتی ہیں مصیبتیں ٹینشن آن گھیرتی ہیں جس گھر میں یہ پانچ عادات رکھنے والی عورت چلی جائے گھر کے تمام افراد غربت کی دلدل میں پھس جاتے ہیں پوچھا گیا حضرت وہ پانچ خطرناک عادتیں کون کون سی ہیں اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے عورت کی پانچ خطرناک عادت کون کون سی ہیں جس کو اپنانے سے گھر میں غربت آتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نمبر ایک ناپاکی کی صورت میں کام کرنے والی عورت کھانا بنانے والی عورت کھانا کھلانے والی اور کھانے والی عورت ناپاکی کی صورت میں جب میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت پوری کرتے ہیں تو مرد عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے تو فوراں انہیں غسل کرنا چاہیے لیکن ایک عورت ہے جو چار چار دن نہاتی نہیں چار چار دن غسل کرتی ہی نہیں تو محترم بھائیوں اور بہنوں ایک عورت کا جب انتقال ہوا تو جب اس کی قبر کھو دی گئی تو قبر کھو دنے والے کہتے ہیں جب ہم قبر کے اندر گئے تو چاروں طرف سے ہمیں اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آیا ہمیں ایسے لگا شاید اچانک رات ہو گئی جبکہ باہر دن ہے کڑکتی دھوپ ہے قبر کے اندر روشنی ہونی چاہیے تھی قبر اوپر سے تو کھلی ہے ہمیں ایسا لگا کے ایک دم رات ہو گئی اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جب اس عورت کے عزیزو اقارب نے عورت کی تدفین کی عورت کو قبر میں لٹایا عورت کا سر عورت کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں لیکن کعبے سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے اس کا چہرہ عورت مری پڑی ہے اس کے اندر روح نہیں ہے قوت طاقت نہیں ہے لیکن اس کا چہرہ جیسے ہی کعبے کی طرف کرتے ہیں اس کا چہرہ پھر جاتا ہے دوسری طرف ہو جاتا ہے کعبے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے تدفین کرنے والے اس عورت کے جو عزیزو اقارب تھے انہوں نے گھر میں جا کر اپنی اپنی عورتوں کو بتایا اب یہ عورتیں اس مرنے والی عورت کے شہر کے پاس آ گئیں کہنے لگی ہمیں بتاؤ تمہاری بیوی کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی زلالت ملی اتنا بڑا عذاب ملا اتنی بڑی سزا ملی کہ اس کی قبر کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں پھر جاتا ہے آخر کون سا ایسا کام کیا کرتی تھی شہر نے بتایا میری بیوی کے اندر اور تو گناہ کوئی نہیں تھا اور تو کمی کوئی نہیں تھی ہاں ایک خطا کیا کرتی تھی ایک کمی کیا کرتی تھی اس میں ایک عادت تھی مجھے یقین ہے کہ اسی عادت نے اس کو زلالت کا ہار پہنایا ہے اسی ایک گندی عادت نے اس کو زلیل و رسوا کر دیا اس ایک عادت نے قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنا دیا کون سی عادت تھی وہ عادت یہ تھی کہ جب ہم دونوں ملتے تھے حقوق و زوجیت پوری کرتے تھے تو میں فوراں غسل کر لیا کرتا تھا میری بیوی چار چار دن غسل کرتی ہی نہیں تھی ناپاکی کی صورت میں کھانا بنانا ناپاکی کی صورت میں بچوں کو دودھ پیلانا بس یہی عمل اللہ تعالی کو اتنا ناپسند تھا اتنا ناپسند آیا کہ قبر اس کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن گئی تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری قبر کے اندر نور ہو جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی جائیں تو خدارہ اس گندی عادت سے بچ جانا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عورت کی پانچ عادتیں ایسی ہیں جو گھر میں غربت لاتی ہیں پہلی عادت ناپاکی کی صورت میں کھانا بنانا دوسری عادت غیبت کرنا وہاں کی سن کر یہاں لگانا یہاں کی سن کر وہاں لگانا پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا دونوں عورتوں کو لڑا کے پھر ان کا تماشا دیکھتے رہنا ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے ایک گھر کی عورت باہر جا کر اپنے ہی شہر کی غیبت کرنے لگ گئی ہے اپنے شہر کے اندر کوئی کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے انسان کے اندر لاکھوں کمزوریاں ہوتی ہیں تو بیوی کا حق نہیں بنتا کہ شہر کی کمزوری جا کر دوسری عورت کو بتائے یہ عمل اللہ تعالی کو نا پسند ہے ایسا کرنے والی عورت ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اس کا روزہ قبول نہیں اس کا حج قبول نہیں اس کی زکاة قبول نہیں جو عورت ایسی آدات اپناتی ہے یہاں کی سن کر وہاں لگانا اپنوں کی غیبت کرنا ساس سسر کی غیبت کرنا اپنے شہر کی غیبت کرنا خدارہ اس عادت سے بچ جاؤ انسان نے قوول سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا پانی اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا پوچھنے لگا گلاب تجھ میں اتنی خوشبو ہے لیکن اگر تیرے اندر یہ کاٹے نہ ہوتے تو تو کتنا اچھا ہوتا تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا تو بندے کی ایک خامی پکڑ کر اسے ظلیل کرنے پہ تل گیا ہے اللہ تجھے تیری لاکھوں خامیوں کے اوپر جس نے پردے دے رکھے ہیں نمبر تین صبح و دیر سے اٹھنے والی عورت نمبر چار شہر سے مخلص نہ رہنے والی عورت نمبر پانچ کھانا تقسیم کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے والی عورت محترم بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین